اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں آج کا ولوگ شروع کر رہی ہوں اس خوبصورت صبح کے ساتھ یہ کچھ دن پہلے ریاض میں بارش ہوئی تھی تو یہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں اس لیے جب بھی ہوتی ہم انجوائے کرتے ہیں بارش کو تو آج سے میں ایک نئی ولوگ سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے تو پاکستان میں ہم نے اپنے گھر کو رینوویٹ کیا تھا وہ کچھ رینوویشن کی کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہ ہمارا گھر ہے اس میں کافی ساری چیزیں جب ہم نے یہ لیا تھا تو کافی ساری چیزیں خراب تھی پھر ہم نے اس کو تھوڑا رینوویٹ کر آیا تھا تو یہ ہم نے باہر جو ہے پونڈ کے ایک سائٹ پہ آئرٹی فیشل گراس لگوای ہے کافی اچھی لگتی ہے اس سے اوریجنل گراس ولی فیل آتی ہے لگتا ہے کہ اوریجنل گراس لگاو ہے یہاں پہ ہم نے کار پوچڈ ہونے کے لیے یہ پائپ کا سٹینڈ بھی لگوایا ہے اس سے ایزی ہو جاتا ہے آپ کار پوچڈ ہو کے پھر اس کو واپس لگا سکتے ہو اور یہ ایٹیو پیشل گراس ہے لیکن فیل اریجنل گراس جیسا لگتا ہے بلکل پھر یہ کار پوچڈ میں ہماری یہ ولی جو وال ہے یہ اس کو ہم نے پینٹ کروایا لیکن اس میں سیم آری تھی اسے یہ خراب ہو رہا تھا بار بار یہ پوری وال خراب ہو گئی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کلر سارا اتراوا ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا اس کو کیا کروائیں کیونکہ کلر تو خراب ہو رہا تھا کلر کروا کے وہ پھر اتر گیا تو پھر ہم نے اس کے لئے ایک نیا آئیڈیا سوچا وہ ابھی ہم نے آدھی وال پہ لگوایا ہے ابھی فل نہیں لگا بلکل بس یہاں تک لگاوا ہے تو وہ ہم نے لیا تھا آرٹیفیشل لیوز اسے ابھی ہم نے آدھی وال پہ لگوایا ہے وہ دیکھیں گے ہم گرمیوں میں صحیح چلے گا کہ نہیں اگر آپ میں سے کسی کو کوئی آئیڈیا ہو اس کے بارے میں کہ وہ کیسا رہتا ہے تو وہ پیسے تو اچھا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ اوریجنل لیوز لگیویں ہیں لیکن وہ آرٹیفیشل ہیں ابھی ہم نے ہاف وال پہ لگوایا ہے سامنے سامنے جو کارپورچ میں نظر آ رہا ہے جو پیچھے والی یہ والی وال ہے یہاں پہ نہیں لگوایا کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ گرمیوں میں کیونکہ کافی سارے لوگوں کا اس کے بارے میں ریویو اچھا ہے اور کافی سارے لوگوں کا اتنا اچھا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے جو ہے ابھی صرف کارپورچ میں ہی لگوایا ہے پیچھے کی طرف نہیں گئے یہ آرٹیفیشل لیوز ہیں یہ کافی اچھی لگیا ہے اب یہ ہمارے گھر کا اندر کا حصہ ہے انٹری وے ہیں اور یہاں پہ ایک یہ پاورڈر روم بھی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ پہلے ہاف بات تھا تو اس کو ہم نے ختم کر کے ہم نے صرف وہاں پہ وہ پیسن لگوایا ہے ایک ہاتھ ہونے کے لیے تو یہ ہمارا انٹری وے ہیں یہاں پہ ہم نے جو ہے اس کو تھوڑا چینج کرنے کے لیے یہاں پہ وال پیپر لگوایا ہے یہ انٹری وے میں ہم نے وال پیپر لگوایا ہے تو اس سے یہ کہ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے اس کا لوگ چینج ہو گیا ہے یہ سامنے والا دور جو ہے یہ ہمارا نیچے والا پورشن ہے اور سیڑیاں جو اوپر جا رہی ہیں یہ ہمارا اوپر کا پورشن ہے اب بھی ہم نے جو ہے ابھی ریسنٹلی اوپر کا پورشن کی رینویشن کی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو نیچے کا پورشن بھی وہ ایک فل ویڈیو اینڈ پہ آئے گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی جب گھر کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ اوپر کا پورشن ہے اور یہاں پہ سارا ہم نے وال پیپر لگوایا ہے اگر آپ کو کوئی بھی انفورمیشن وال پیپر سے ریلیٹڈ وال پینل سے ریلیٹڈ فرنیچر سے ریلیٹڈ یا جو ہم نے کورز وغیرہ بنوائی ہیں ان سے ریلیٹڈ چاہیے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں میں آپ کو بتا دوں گی ان کے لنک شیئر کر دوں گی یہ ہمارے اوپر کا پورشن کا بیٹروم کا بیفور لک ہے یہاں پہ کوئی وال پیپر نہیں لگاوا اور بیٹ بھی ہمارا پہلے کا پڑھاوا ہے جو پہلے کا فرنیچر تھا یہ بھی ہم نے دے دیا ہے ابھی کرٹینز بھی نہیں لگے گئے یہ پہلے کا لوک ہے دیواریں تھوڑی خراب ہوئی بھی تھی تو کسی کسی جگہ پہ سیم آئی بھی تھی پانی آیا وہ تھا تو اس پہ تو وال پیپر ٹھہرنا نہیں تھا کلر بھی نہیں ٹھہرنا تھا تو پھر ہم نے وال پیپر چھوڑ کے ہم نے وال پینل لگوائے وال پینل جو ہے اگر آپ کے گھر میں سیم آ رہی ہو کوئی مسئلہ ہو دیوار پہ کلر نہ رہتا ہو تو اس سے وال پیپر بھی اس پہ نہیں رہتے ہیں تو پھر اس کے لئے وال پینل سے ہی رہتے ہیں تو اس کمرے کا تھیم ہم نے گرین رکھاوا ہے گرین اور ساتھ ایک دیوار گرین ہے اور باقی جو ہیں وائٹ ہیں تو اس کے کرٹنز بھی گرین شیڈ میں ہیں وہ جب لگیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ ہے ہمارا ابھی ابھی کرٹنز نہیں لگے گئے یہ جو لگے ہیں یہ ویسے ہیں اس روم میں ہم نے ایل شیپ ٹریسنگ ٹیبل لیا ہے ٹریسیوا یہ ہے پورا لوک اس بیڈ روم کا یہ وائیڈ کلر کا وال پینل ہے یہ والا تھوڑا اس میں سیلف پرنٹ بھی ہے وائیڈ میں اور یہ ایک وال جو ہے کرین پرنٹ میں ہے یہ ہے ہمارا دوسرا روم یہ ابھی یہاں پہ بھی ہم نے وال پینل لگوایا ہے لیکن یہ لوک اس کی پینل سے پہلے ہیں اور ہمارے یہ روم چھوٹے ہیں تو پھر ہم نے یہاں پہ فرنیچر بھی چھوٹا رکھویا ہے چھوٹے سائز کے پیٹ رکھوائیں یہ وال پینل کے بعد کی تصویر ہے اس کی یہ تھوڑا گرین اور گری کلر میں ہے گرینی بلیک اور گری کلر میں ہے یہ والا وال پینل تو اس کا پھر ہم نے کرٹنز بھی بلیک اور گری کلر میں رکھوائیں لائٹ گری وہ کرٹنز نہیں ابھی لگیں تو یہ والا بیٹ جو ہے یہ ہم نے انٹرنیٹ پر ایک سائٹ ہے وہاں پہ دیکھے ان سے فرنیچر یہ والا بنوایا تھا پہلا بیٹ ہم نے ان سے یہی بنوایا تھا تو اگر آپ کو ان کے بارے میں انفورمیشن چاہیے ہو بہت اچھا فرنیچر بناتے ہیں اور بہت مناسب قیمت میں تو میں آپ کو ان کا ایڈرس دے دوں گی اگر کسی کو چاہیے ہو یہاں پہ ہم نے بیٹ تھوڑا چھوٹا بنوایا ہے سائز اور ساتھ یہ ڈریسنگ ٹیبل ایک چھوٹا سا کیونکہ ہمارے گھر کے روم چھوٹے ہیں کافی تو پھر اس لئے ہم نے بیٹ کے سائز چھوٹا بنوایا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے باقی گھر دکھاؤں گی کہ ہم نے باقی گھر میں کیا کیا چینجز کی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ